اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی یہ آیت جو تھی وہ تھی جی آیت نمبر ایٹی فور یہ آیت نمبر ایٹی فائیو تو ہم نے آیت نمبر ایٹی تھری میں پڑھا تھا بنی اسرائیل سے جو اللہ نے پہلا وعدہ لیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے والدین کے ساتھ اچھا صلوک کرنا ہے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے نماز قیم کرنی ہے زکاة دینی ہے ٹھیک ہے تو آیت نمبر ایٹی فور میں دوسرا کل ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ان سے ایک اور وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بانا یعنی نہاک لوگوں کو قتل عام لوگوں کا نہیں کرنا نہیں کسی کو اپنے شہر سے یا اپنے گھر سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دوسرا وعدہ ہے اس کے بارے میں اگلی جو آیت آج جو ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر ایٹی فائیو اس میں اس کے بارے میں ان کا تردعمل بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ انہیں کس طرح اس وعدے کو توڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس وقت اس کا نام تھا یسرب یسرب کہتے ہیں جو جگہ بیماریوں کا گھر ہو اسے یسرب کہا جاتا ہے یسرب نام تھا پرانا مدینہ شریف تھا ٹھیک ہے جی مدینہ عربی زبان کلاس ہے اس کا مطلب ہے شہر اس کا پورا نام ہے مدینہ تن نبی یعنی نبی پاک کا شہر کیونکہ آپ مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہ نبی پاک کا شہر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے پھر کم کر کے شارٹ فارم کے طور پر مدینہ استعمال گیا جاتا ہے تو نبی پاک کی آمد سے وہ ساری چیزیں نعوس تھیں اس کی ختم ہو گئیں ٹھیک ہے تو آپ جب تشریف لائے تھے تو جو لوگ ادھر رہتے تھے نا مدینہ میں پرانے جو آپ سے پہلے لوگ تھے ان میں ایک تو یہ تھے کہ کٹر مشرق بھی تھے اور دوسرے یہودی تھے ٹھیک ہے تو مدینہ کی جو مشرق آبادی تھی جو مشرق لوگ تھے وہ دو قبیلوں میں تقسیم تھی آس اور خضراج ٹھیک ہے تو آس اور خضراج آپس میں لڑتے رہتے تھے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہودی آبادی کی بھی دو قبیل تھے بنو قریضہ اور بنو بنی نزیر جب آس اور خضراج یہ چونکہ اس وقت اتنا شعور نہیں تھا شعور تو دنیا میں اب بھی نہیں ہے اب بھی لڑائی ویسے ہی ہو رہی ہے لوگ نہ سکون سے بیٹھتے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں تو اس وقت بھی اسی طرح کہ جب آس اور خضراج آپس میں لڑتے تھے تو بنی قریضہ جو تھے وہ آس کے مدربے حمایت کرتے تھے ٹھیک ہے اور جو بنو نزیر تھے یہودیوں کو دوسرا قبیلہ وہ خضراج کی حمایت کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ یہودی آپس میں اپنے مذہبی بھائیوں کا گلہ کٹتے رہتے تھے ٹھیک ہے اور جب جنگ ختم ہو جاتی ٹھیک ہے تو جو فریق جنگ ہار جاتا وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر طرف جرمانہ آپ کہہ سکتے ہیں دے کر ازاد کرا لیتا تھا ٹھیک ہے تو جب یہ جرمانہ دینے کا فدیہ دینے کا وقت آتا ٹھیک ہے تو اس وقت پھر یہ یہودی جو تھے نا اپنی جو ان کی مذہبی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر تورا نازل ہوئی تھی اس کو کھولتے تھے ٹھیک ہے تو اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے جو 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 ثابت ہوتا تھا اس پر وہ استدلال کرتے گئے ٹھیک ہے تو قرآن حقیم میں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہاری کتاب تورات ہے وہ تو تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے روکتی ہے ٹھیک ہے وہ تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بان کر ایک دوسرے کو مار رہے ہو ایک دوسرے کو گھروں کو برباد کر رہے ہو گھروں سے نکار رہے ہو وہ تو تم نے بلا دیا ہے اس کا حکم اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوتا ہے تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کے شوق پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ اس کے بعض چیزوں پر بعض اس کے آیتوں پر ایمان لاتے ہو جو تمہاری طبیعت کے مطابق ہیں ٹھیک ہے اور لگتا ہے اسے تم چھوڑ دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے پوری اس آیت کا منظر پس منظر یہ ہے ٹھیک ہے اب ظہری طور پر اس آیت میں کہیں یہ بات ہم اخذ نہیں کر سکتے لیکن اس کی جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی ثبت ہے ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کہ ہم بھی قرآن شریف کے ساتھ ایسا ہی طرح عمل کریں حالی طور پر ہمیں فائدہ ہو اور جس سے ہماری طبیعت میں مشکل پیش آتی ہو یا ہمیں نقصان ہوتا ہوتا ہم اس کو چھوڑ دیں ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ درس ہے تو یہ اس آیت کی کپس منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی پرانسلیشن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم مانتم ہاولائے تکتلون انخوسکوں پھر تم وہی ہونا جنہوں نے عبادے کیے اور اب قطر رہے کر رہے وہ اپنوں کو وہ تفرجونا فریقم منکم من دیارہیں اور نکال باہر کرتے اپنے گروہ کو ان کے وطن سے تضارون علیہم بالاسم والدوان نید مدد دیتے ان کی خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے وَإِنْ يَا تُوْكُمْ مُسَارَةُ فَادُوْهُمْ وَهُوَ مُخَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاکباز بن کر ان کا فدیہ دا کرتے ٹھیک ہے حالانکہ حرام کیے گئے تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا نکالنا فَتُؤْمِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ اُتَغْفُرُونَ بِبَادِ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کی کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِذِّنْ قِلْ خَيَاتِ الدُّنْيَا تم خود ہی بتاؤ کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے کی زندگی میں وَيَوْمَ الْكِامَتِ يُرَدُّونَ لَا شَدِّ الْعَضَابِ اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک کیے جائے گا سخترین عذاب میں وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان پر کرسوطوں سے جو تم کرتے ہو یہ جی اس کا ترجمہ ہے یہ آیت نمبر 85 ہے سورہ بکھرک اس کے مطلعے کوئی سوال کوئی بات سمجھ آئی گے یہ دو گروپ تھے جی آپس میں یودیوں کے دو قبیلے تھے دو قبیلے مشرق لڑتے تھے نا تو پیرے آپس میں یہ ڈیوائڈ جاتے تھے بنو قرائدہ عوض کے ساتھ اور بنو نغیر خضرق کے ساتھ ہو جاتے تھے ٹھیک ہے یہ ان کی اس وقت صورت مگر یہ آپس میں ملنے ہوئے تھے جی ان کے قبیلے کے لوگ جو بڑے تھے اس وقت نہیں ملے ہوئے تھے یہ ملنے کی صورت ہل بات میں بنی ہے اب ملے ہوئے ہیں ابھی ملے ہوئے ہیں ابھی مل گئے آپس میں یہ جو آئیت آپ نے پڑھی ابھی کوئی قبیلے کا فرق نہیں رہا آزار ٹھیک ہے ابھی سب ہی یہ ایک ہے اچھا آج کی بات کر رہے ٹھیک ہے میں کہہ یہ آئیت کی بات کر رہے نہیں اچھا آج ایک ہو گئے تو اس ٹیم پہ یہ ایک نہیں تھے اور آپس یہ لڑتے تھے آپس میں لڑتے تھے ان کو اصل میں مارے بہت پڑھی ہیں تو پھر یہ اکل مند ہو گئے اس میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ یہ جو میں مانتا ہوں یا سمجھتا ہوں یہ اس میں کچھ حقیقت ہے جی میرے مطلق بات کر لے آپ دیکھیں جی عذاب تو اللہ تعالیٰ کا پڑی سخت سزا ہوتی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہم پر دنیا میں جو کوئی پریشانی ہوتی ایک اس کی اضمائش ہو سکتی ہے عذاب تو نہیں ہوتا عذاب میں وہ تو بندے کو ختم کر دیتا ہے بیماری پریشانی گریلی جگڑے یہ اضمائشیں ہوتی ہیں یہ اضمائش ہوتی ہے آہاں یہ اضمائش ہوتی ہے اور اس اضمائشوں سے کیا حاصل ہوتا ہے جی یا اللہ تعالیٰ کیوں اضمائش دے ہمیں صبر کرنا چاہیے اسی لئے آتی ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے دوسرے لیکیے ملتی ہیں اور تیسرا صبر کرنے کا بہت بیتعاشہ عجر اور سواب ہے بغیر کسی حساب کو بندہ جنت نہیں جاتا ہے سب جی اس زمانے میں کیسے پتا چلے گا جی میں ٹھیک ہوں یا دوسرا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں جی میں صبر کر رہا ہوں چلائے کہ وہ سوچتا ہو میں بھی صبر کر رہا ہوں جی میرے صدر بڑی جاتی ہے دیکھیں موجود دور میں ٹھیک اور غلط کو پہچانت کوئی مشکل نہیں ہے جس بندے کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی اس میں غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا اٹھایا جانے والا قدم اللہ اور اس کی رسول کی دین کی مطابق ہے تو آپ ٹھیک ہیں اگر اس کے اگینسٹ ہے اس میں آپ کی کوئی ذاتی خواہش ہے اس میں آپ کسی پر زیادتی کرتے ہیں پھر غلط ہے برکہ فعل دنیا میں ملتا ہے جی جی بالکل دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرات میں بھی ملتا ہے اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا انما یوففظ صابرون عجرہ ان بغیرہ صاحب جو آدمی صبر کرتے ہیں دنیا میں عرب کسی کو میں نابطور کے اس کے عمال کے مطابق اس کے بدلہ دوں گا لگے سبت کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھی دیں انٹرسٹک تو ہے نا آپ جے بتائیں آپ کو اس سے پہلے یہ بات پتا تھی اب کس کے بات پڑھ بھار بندہ آیا ہے نا ٹھیک ہے لیکن وہ پڑھ گزر جاتا ہے اسے ایسی آیتوں کو بیک گراؤنڈ پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور ہمارے لئے سبق آموز بھی ہے ٹھیک ہے کہ ہماری کیا صورتحال ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اپنی کتاب پر کتنا عمل کرتے ہیں تو یہ آیتیں پڑھ کر ہم پر ثابت ہو جاتا ہے کتنے آم پانے ہی